ڈراما سی دل کبھی میں کبھی تم کی لاس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب مصفا کے ماں باب اس کے نئے گھر میں آتے ہیں تو انہیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے اور مصفا سے ان کے جو گلے شکوے تھے اب اس گھر میں آ کر سب ختم ہو جائیں گے اب مصفا خود ہی سب کو سرف کر رہا ہوتا ہے اور بتا بھی دیتا ہے کہ میڈ صبح آئے گی جس پہ اس کی ماں شرجینہ کا پوچھتی ہے مصفا بتا دیتا ہے کہ اس کے اور شرجینہ کے درمیان کیا کچھ ہوا ہے مگر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا وہ مجھے چھوڑنا چاہتی ہے جب سے اس نے اپنے بچے کو کھو دیا ہے وہ ہسپتال سے سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے وہ میرے ساتھ میرے گھر آنا ہی نہیں چاہتی مصفا کی ماں تو بہت پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ خود بھی شرجینہ سے شرمندہ ہیں جو وہ کر چکی ہیں شرجینہ کے ساتھ اب وہ اس کی تلافی کرنا چاہتی ہیں زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ مصفا کو کہتی ہے کہ میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گی اور اسے منع کر لے آؤں گی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا تم مایوس نہ ہو مجھے شرجینہ اپنی ماں سے کہہ دے گی کہ مجھے مصفا کے پاس نہیں جانا اور اس بارے میں بھی بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میں مصفا کے بارے میں کچھ سوچنا چاہتی ہوں شرجینہ کی ماں اسے بتاتی ہے تمہاری حالت دیکھ کر تو وہ بہت رویا وہ تمہیں اب بھی اتنا ہی چاہتا ہے وہ در مصفا جس کو شرجینہ کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا جب وہ آفیس سے آتا تھا تو شرجینہ ان سے کھانا بنا کر دیتی تھی اور اچھا سا اس کا خیال بھی رکھتی تھی جب آج مصفا کے پاس بڑا گھر گاڑی اور بہت سا پیسہ ہے لیکن وہ خیال کرنے والی شرجینہ نہیں ہے مصفا روتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس نے شرجینہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اسے چاہیے تھا کہ وہ جوب کے ساتھ شرجینہ کا بھی خیال رکھے اب مصفا بہت شرمندہ ہے شرجینہ سے بھی اور اس کے والدین سے بھی نظر نہیں ملا رہا شرجینہ تو مصفا کو دیکھتی بھی نہیں ہے اور اس کا یہ رویہ مصفا کے دل پر تلوار کی طرح وار کرتا ہے مصفا کا دل اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے نیا گھر اور گاڑی ہر چیز جو اس نے حاصل کی ہے اسے اب پوری لگنے لگ جاتی ہے اسے شرجینہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا لیکن مصفا کہتا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے لیکن اب اسے معلوم ہو گیا ہے کہ پیسے سے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے لیکن خوشی نہیں خریدی جا سکتی اب مصفا بلکل اکیلہ رہ گیا ہے یہ مصفا کے ماں باپ اسے تسلی دیتے ہیں ادھر عدیل جیل میں اپنے کیے پر پشتا رہا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کون میری زمانت کروائے لیکن یہ اس کی بھول ہے جو کچھ اس نے پیسوں کی لالچ میں لوگوں کو دھوکہ دیا ہے یہ سب اسے اس کی سزا مل رہی ہے عدیل کی ماں کو آخر عدیل کا خیال آتا ہے کیونکہ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے اپنے بیٹے سے پیار کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتی وہ مصفا سے کہتی ہے کہ مجھے جیل لے جو میں عدیل سے ملنا چاہتی ہوں وہ جیل جا کر عدیل سے ملے گی اور عدیل ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگے گا وہ کہتی ہیں کہ عدیل تم نے ہم سب کے ساتھ ہی بہت برا کیا ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں